بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اس وقت ہوں باقو میں اور باقو کے ایک پرانے قبرستان میں کافی بڑا قبرستان ہے اور یہاں جس طرح کے سارا باقوی کافی سرسبز ہے یہاں بھی کافی درخت لگائے گئے لیکن یہ قبرستان ذرا منفرد ہے اور مختلف ہے شاید آپ کو عجیب بھی لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ قبرستان میں قطبے پہ جو ہے وہ جو مرہوم ہیں جو وہاں پہ مدفون ہیں ان کی تصویر لگائے جاتی ہے میں آپ کو درہ قریب سے کچھ تصویریں دکھاؤں گا یہ ہے ہمارے ہاں بھی شاید جو حکمران یا اس طرح کے ہیں ان کی قبروں پہ بڑے بڑے قطبے لگائے جاتے ہیں اور یہاں چونکہ شاید یہ لوگ اپنے والدین کو اپنے جانے والوں کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ انہیں کسی حکمران یا کسی بڑے لیڈر سے کم نہیں سمجھتے اس لئے وہ ان کی قبروں پہ بلکل اسی طرح سے قطبے لگاتے ہیں جہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں صرف لیڈرز کی قبروں میں لگائے جاتے ہیں یہ ایک قبر ہے جس کی تاریخ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انیس سو اٹھتیس میں پیدا ہوئے ہیں اور دوہزار چھے میں اندازہ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرف بڑی عمر کے لوگ کافی نظر آئیں گی کافی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی بڑی عمر تک شاید لوگ کام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ان کا تناسب جو ہے وہ نوجوانوں کی نسبت زیادہ نظر آئے گا اللہ پاک ان سب مرہومین کی مخفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے مقربین اور اپنے پسندیدہ انسانوں کی صحبت میں جگہ آتا فرمائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ترخت لگائے گئے ہیں چونکہ خزاں ہے لیکن یہاں پہ جو درخت لگائے گئے ہیں وہ زیادہ تر پائن موڈ ہیں مطلب سرو تی طرز کا یہ درخت ہے لیکن سرو کی طرح بلکل سیدھا اوپر نہیں جاتا تھوڑا سا دیودار کی طرح پھیلا ہویا ہے وہ لگایا گیا ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور قبر کو بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ